ماں ہے تو بچے پلیں گے باپ کیا اپنی جگہ ہے باپ کی اہمیت سے ہم مو نہیں موڑ سکتے لیکن باپ تو بچارہ کام اپنی ذمہ داری اپنا کام کاروبار کرتا ہے ماں گھر میں جو ہوتی وہ اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے خامند کے لیے بھی سارا گھر سمال لیتی ہے خامند کے بچوں کو سمالتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے گھر کو سمالتی ہے گھر کو ٹیکل کرتی ہے بچوں کی تربیت کرتی ہے بچوں کی شیڈول سارا سکول گوئنگ شادی کے لیے ہے تو ان کے شادی کے ذمہ داریاں پوری کرتی ہے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو پالتی ہے پوسٹی ہے عورت کی ساری زندگی تو اللہ میں نے اسی لیے وقت کیا ہے ایسے تو نہیں اللہ میں نے وہاں کے پاؤں کے نیچے جنت دی میں یہ کہوں گے کہ میری مادر ہے آپ جیسے اب دیکھیں انہوں نے اس رائم پر سٹری سٹارٹ کی تھی جس رائم پر ان کا جو گاؤن تھا وہاں پر عورتوں کو پڑھنے کی بلکل بھی پرمیشن نہیں تھی ہر ایک سوسائیٹی میں ان کو ایک 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 چیز میں چاہیے ان کو انڈرسومیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آنڈا بیس کے یہ لڑکی ہے اس کو کچھ نہیں آتا ہی کچھ نہیں کرے گی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ ہلو ویورز اسلام علیکم پاکستان this is your host Sam Nadal and you're watching daily dharti with me ویورز آج کا ہمارا topic بہت ہی interesting اور مزیدار ہونے والے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں عورت کے بارے میں ایک ماں ایک بیٹی ایک بیوی اور ایک بہن اس معاشرے کا کتنا بنیادی اور ضروری انصر ہے یہاں پر آئے لوگوں سے ہم یہ بات کریں گے ان کا opinion جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک عورت کتنی قربانیاں دیتی ہے اپنے رشتوں کے لیے اور اس کو return میں آخر کیا ملتا ہے اور اس کو کیا deserve کرتی ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں سے بات کریں گے ان کا opinion جانیں گے اگر آپ کو share کرنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں comment box میں ضرور بتائیے گا اسلام علیکم میڈم آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت اس معاشرے کا کتنا بنیادی انصر ہے ایک ماں ایک بیٹی ایک بیوی ایک بہن کتنے ضروری ہیں دیکھئے بیٹے اسلام علیکم بیٹا یہ دنیا یہ کائنات اللہ نے عورت کے وجود سے ہی وجود میں آئی ہے ساری کائنات اگر عوضت نہ ہوتی تو بچے بھی نہ ہوتے آگے فیملیز ہی نہ بڑھتی تو عورت ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بہن بھی ہے بیوی بھی ہے ٹھیک ہے ہمدرد اور خیر خوابی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو دنیا میں رنگ نہ ہوتے رنگ دنیا میں پھولوں سے اور بچوں سے ہے اور عورت سے ہے عورت وفا ہے محبت ہے پیار ہے توجہ ہے احساس ہے میڈم وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرے رنگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاشرے کو حسین بناتی ہے یہ ایک عورت کا جو انصر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک ماں آخر کتنی ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے آخر کتنا اچھا اور کتنا رول پلے کرتے ہیں ہوتا ہی ماں کا رول ہے بیٹے ماں کے وجود سے ہی تو بچے ہیں ماں ہے تو بچے پلیں گے باپ کیا اپنی جگہ ہے باپ کی اہمیت سے ہم مو نہیں موڑ سکتے لیکن باپ تو بچارہ کام اپنی ذمہ داری اپنا کام کاروبار کرتا ہے ماں گھر میں جو ہوتی وہ اپنے بچوں کو سمیٹھ لیتی ہے خامند کے لیے بھی سارا گھر سمال لیتی ہے خامند کے بچوں کو سمالتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے گھر کو سمالتی ہے گھر کو ٹیکل کرتی ہے بچوں کی تربیت کرتی ہے بچوں کی شیڈول سارا سکول گوئنگ شادی کے لیے ہے تو ان کے شادی کے ذمہ داریاں پوری کرتی ہے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو پالتی ہے پوسٹی ہے عورت کی ساری زندگی تو اللہ میں نے اسی لیے وقت کیا ایسے تو نہیں اللہ میں نے وہاں کے پاؤں کے نیچے جنت دی اسی لیے دی ہے نا اس نے کہ سارا بیس ہی اسے پہ کرتا یہ دنیا یہ اسی سے ہی وجود میں آئی ہے حضرت 30 سال ہے حضرت بھی مریم کا اپ لے لیں اتنے بڑی اتنی مقدس ہستی ہیں جنت کی سرداروں میں سے ایک سردار ہیں وہ تو اگر بے شک وہ مالک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ باپ سے بھی کر سکتا ہے اس نے کیوں عورت کی وہ اہمیت وہاں بتائے بیوی مریم کو بیٹا دیا نا وہ تو کسی مرد کو بھی دے سکتے تھے نا لیکن انہوں نے عورت کو مقام دینے کے لیے اس دنیا میں ایک عورت کو کہ ایک عورت کتنی پارسا عورت ہم عورتوں کے لیے وہ آئیڈیل ہیں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے تو عورت کا تو بیٹے بہت بڑا مقام ہے اگر وہ اپنا مقام سمجھے اگر وہ اپنا مقام گرا نہ دے اگر وہ اپنا مقام گرا دے گی تو وہ خود اپنے لیے بھی نہیں بچے گی ٹھیک ہے نا اگر وہ اپنا مقام رکھتی ہے اپنے بچوں کی صورت میں ان کی اچھی پرورش کی صورت میں اپنے خامن سے وفاداری کی صورت میں اچھی بیٹی اچھی بہن اچھی کوشش کرے اچھا تو سارا کوئی بھی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی ذات کے لیکن اگر وہ کوشش کرے تو پھر تو گھر جنت ہے وجود زند سے ہے تصویر کائنات میرا گا آپ نے یہ پڑا بھی ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ کتنی سچائیہ آپ اس کے پر میں کیا اپنی رکھتی ہے ایک عورت ایک معاشرے کا کتنا ضروری اور کتنا اہم پار میں یہ کہوں گے کہ میری مادر ہے آپ جیسے اب دیکھیں انہوں نے اس رائم پہ سٹری سٹارٹ کی تھی اس رائم پہ ان کا جو گاؤں تھا وہاں پہ عورتوں کو پڑھنے اور اب میں آج پر میں ایک معاشر نہیں ہی تھی بلکل بھی نہیں تھی انہوں نے اس رائم پہ سٹری سٹارٹ کی تھی انہوں نے وہ اس گھاؤں سے ایک گھاؤں سے وہاں سے لاؤں میں پڑھنا سکتا تھا اور اب میں آج روڈ فیل کرتی ہوں کہ میری مادر آج ایک سریج میں ہے ایک پوائنٹ میں ہے میری فخر ہے آج وہ نہ ہوئی اس رائم پہ مجھے خود نہ پڑتی ایک پوائنٹ میں اپنٹی تو آج میں تھی یہاں پہ میں نے یہاں پہ نہیں ہونا تھا تو میں یہ کہوں گی کہ ایک مرد جو ہوتی ہے وہ جب تک خود کسی پوائنٹ پر نہ پہنچے تو وہ مرد سکتی ہے آگے بھی میڈم آج ہم یہ سوال لے کر رہے ہیں آپ کے لیے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے گی عورت ایک سوسائٹی کا ایک معاشرے کا کتنا بنیادی انصر ہے میں یہ کہوں گے کہ جو ہیں جیتی بھی لڑکیاں ہیں وہ سب کو ایکوڑائی دینا چاہیے آپ کو بتا رہے ہیں اب دیکھیں ایر فوس میں بھی خالی مرد نہیں ہیں اب ساری عورتے بھی آ رہی ہیں ہر ایک چیز میں عورتے آگے جا رہی ہیں تو میں بس اتنا گوں گی کہ ہر ایک سوسائٹی میں ان کو ایک 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 رائٹ ملنا چاہیے ہر ایک چیز میں ان کو ایک چیز ملنا چاہیے ان کو انڈرسترمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ on the base کے یہ لڑکی ہے اس کو کچھ نہیں آتا ہی کچھ نہیں کرے گی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کے پوری فیملی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ایون اس کے فادر برادر سب کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے مقام پہ جا سکے خالی یہ نہیں کہ بس شادی کار لو ٹھیک ہے that's it نہیں لڑکی کو اپنے ایک پورے سٹین کرنا چاہیے اپنا کریئر بنانا چاہیے اچھا میڈم آپ کو کیا لگتا ہے ایک ماں ایک بیٹی ایک بہن کتنی ضروری ہے اس معاشرے یہ معاشرہ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے گھر بھی مکمل نہیں ہے ظاہر ہے میں ایک بیوی ہوں ماں ہوں بہن ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے گھر میں نہیں سنبھال لیا ہے کچن کا سارا کام میں نے ہی سنبھال لیا ہے اگر ایک دن کے لئے میں چلی جاؤں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کہیں چلی جاؤں یہ تو گھر چالی نہیں سکتا عورت کے بغیر میرے ماں کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرہ جو ہے ہماری خواتین کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہیں اگر ایک بیوی ہے تو وہ اپنے فرائز نبھاری ہے اپنے حقوق نبھاری ہے اگر ماں ہے اگر بہن ہے تو وہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے تو اس معاشرے کو کیا پی بیک کرنا چاہیے نہیں وہ بھی خیال رکھ رہے ہیں ہماری زمورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں ہمارے لئے وہ کماتے ہیں محنت کرتے ہیں یہ تو بات ہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں ہمارے لئے بیچارے پائر دھکے کہا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بیٹا میں کہوں گے کہ بہت سے لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب جساں میرے فادر بہت اچھے ہیں الحمدللہ I'm very thankful for that اب جو نہیں اچھے ان کو تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو زرہ سپورٹ کریں ہر ایک چیز میں ان کی خیال رکھیں but I'm very thankful for that کہ میں فادر اچھے ہیں thank you so much thank you میرے میڈم آج ہم ایک سوال لے کر رہے ہیں اور سوال یہ ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ علامہ اقبال نے کہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عورت معاشرے کا کتنا بنیادی اور ضروری انصر ہے عورت تو بہت زیادہ ضروری چیز ہے کیونکہ عورت ہی ہے جو اپنے بچوں کو سمالتی اپنے شور کو اپنے گھر کو اپنے رشتے داروں کو بہت سے کام ہے جو میں کہہ نہیں سکتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے میڈم کہ ایک عورت ایک بیوی ایک ماں ایک بہن اور کتنے زیادہ رشتے ہیں جو ایک عورت سے منسلک ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ بینگ ایوری سنگل رشتہ کتنا ضروری اہم کردار ادا کر رہی ہے سب سے زیادہ رشتہ تو ماں کا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وائی بہن سارے کچھ کیونکہ جب ماں نہیں ہوتی تو پھر کوئی وہ زندگی نہیں ہوتی انسان کے تو میں تو یہ کہوں گے کہ عورت ہی ہے جو کہنا امرس کا اتنا جیلتی ہے اتنا سارا کچھ تیلی تکلیفیں تو اولاد کو قدر یا نکے کرنی چاہیے ماں کے میڈم آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوویسلی ایک عورت اپنے معاشرے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے رشتوں کے لیے بے شمار جو ہے سٹرگل کرتی ہے محنت کرتی ہے قربانیاں دیتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشتوں کو جو بھی عورت سے منسلک ہیں ان کو کیا پی بیک کرنا چاہیے کس طرح سے اس رشتے کو بچانا چاہیے یا پھر اس کی قدر کرنی چاہیے عورت کی عزت کرنی چاہیے سب سے زیادہ تو ماں کی کرنی چاہیے تو باقی اور لوگ ہیں جو انسان کے نامے اس کا بینوں کو یا بھائیوں کو کرتے ہیں تو اس وجہ سے ماں کی عورت کی زیادہ کرنی چاہیے میڈم کیا اپینین دینا چاہیں گے اس بارے میں کہ ایک خاتون کی کیا ویلیو ہے جی خاتون کی تو بہت زیادہ ویلیو ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتی لیکن یہ ہے کہ عورت کی بڑی یعنی کہ حیم چیزیں کیونکہ عورت ہی ہے سب چیزیں جیلتی ہے سارا کچھ گھر کا اور بچوں کا اور چیزوں کا رشتے داروں کا سب چیزیں عورت کی حد پر ایک ماں تو اپنے بچوں کی رونک ایک بیوی تو اپنے شوہر کا مضبوط سہارا ایک بہن تو اپنے بھائی کی رازدار اور ایک بیٹی تو اپنی باپ کی آنکھوں کا تارہ ویورز آج ہم نے بات کی کہ ایک عورت ہر رشتے میں کتنی ضروری ہے ہم نے لوگوں سے بات کی ان کا اپینین جانا آپ تک شیئر بھی کیا امید کہتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا آپ نادل کو دے اجازت اور دیکھتے رہے ڈیلی دھرتی وید می ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے مزیدہ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ